السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ لوگ اس بات سے متفکر پریشان رہتے ہیں کہ ہم پر کوئی جادو کر دے گا ہم باہر جائیں گے ہم پر جنات حاوی ہو جائیں گے فلا شخص کے گھر جائیں گے تو وہ خاتون یا عورت یا بندہ جادو گر ہے وہ تو جادو ٹونے کرتا ہے غرض اس طرح کے وسوسے اسے پریشان کرتے ہیں ایک چھوٹا سا طریقہ بتا رہا ہوں کچھ نہیں پڑنا مسنون اذکار صبح شام کے تو لازمی کریں لیکن ایسی صورتحال میں کچھ نہیں کرنا ایک چھوٹا سا طریقہ ہے ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے وہ عمل جو آقا علیہ السلام نے سب سے آخری اپنی اس دنیا میں پردہ فرمانے سے پہلے آخری عمل کیا تھا کیا کیا تھا مسواک مسواک فرمائی تھی جیب میں اگر آ کسی کے مسواک ہو تو روایات میں آیا ہے کہ اس شخص پر جادو اثر نہیں کرتا اس شخص پر جنات حاوی نہیں ہو سکتے خدا نہ خواستہ اس کا کوئی سخت قسم کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا کرتا سنت آمال جتنے بھی ہیں وہ بابرکت ہیں ہم جتنے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کی سنتوں سے بھی عمل کریں تو نہ صرف ثواب پائیں گے بلکہ ہماری حفاظت بھی ہوگی جب میں ایک مسواک رکھنے کا احتمام کیجئے انشاءاللہ جادو جنات پوری نظر سے آپ کی خود بخود حفاظت ہوگی